جائے بارت جا کے ڈیفنس اینڈ میوزیشن اکیڈمی سکھتا ہے راستانگامہ فیزیکل اینڈ میوزیشن اسٹکٹر دوستوں ایک ریلیشن اینڈ اوپن سپورٹس کی برتی آ چکی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا ہی کہ یہ برتی کہاں ہے اور اس برتی میں کون کون جا سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو اس کی مت کیجئے آپ اس ویڈیو کو لاس تک جو برتی کروائے جا رہی ہے یہ ایم آئی آر سی میکنائز ان فیکٹری ریجمنٹس شنٹر احمد نگر اور مہاراستہ میں برتی ہوگی جس انٹر کا نام ہے ایم آئی آر سی چنٹر میکنائز ان فیکٹری ریجمنٹس شنٹر یہ برتی سٹارٹ ہوگی ایک کس شپتیمبر دو ہزار بائیس سے برتی سٹارٹ ہوگی اور یہ تیس شپتیمبر 2022 تک یہ برتی چلے گی 10 دن یہ برتی پر کیلئے چلے گی تو کس کو کتنی طریق ہو جانا ہے کون سی ٹریڈ کو تو وہ اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل لوں گا یہ only for soldier gd کی برتی relation کی برتی اور soldier gd sports کی برتی ہے اس میں نیک کو ٹریڈ میں ریلیشن کی برتی نہیں ہوگی نیک musician کی برتی ہوگی اس میں اور نیک ٹریڈ میں کی برتی ہوگی اس برتی کا جو نیکس چارٹ آئے گا اس انڈر کا وہ ٹریڈ میں آئے گا تو اس کے ساتھ ٹریڈ مین کی بڑھتے نہیں ہوگی تو جس بھائی کی جی ڈی کی عمر ہے وہ جی ڈی سی بڑھتے دیکھئے پہلے دن اس میں بڑھتے ہوگی اکیس سپٹیمبر کو جمہو قسمی لڈاک مہارشتر اتراکھنٹ ستیسگرد دادرنگر حویلی دم مندی ارنما نکوار لکس دی اس کی سولز جی ڈی کی بڑھتے ہوگی اکیس سپٹیمبر کو جس کا ریلیشن ہے تو وہ اس جی ڈی سے بڑھتے دیکھ سکتا ہے جس سٹیٹ سے آپ علوم کرتے ہو اس سٹیٹ کو اتنے طریق ہو جانا ہے بائیس سپٹیمبر کو اس کا میڈیکل اور دوکومنٹیشن ہوگا تیس سپٹیمبر کو ہم بات کر رہے ہیں تیسرے دن بڑھتے گی تو اتر پردیس ارنو اتسل پردیس آج سا سام تری پورا میجورم سپٹیم کا فیجیکل ہوگا پر چوتھے دن کی بات کریں ہم چوہیس سپٹیمبر دو ہزار بائیس کو تو ہریانہ پنزاب ہی محسل پردیس اور دلی کا فیجیکل ہوگا پانچوے دن بڑھتے کی بات کریں تو پچیس سپٹیمبر دو ہزار بائیس کو آپ کا جو ڈوکومنٹ پینڈنگ تھے جن لڑکوں کے جو فیجیکل کوالیفائی ہو گئے تھے اور جن کے میڈیکل پینڈنگ تھے ان کا میڈیکل ہوگا پچیس سپٹیمبر کو ویسے ساتھ ساتھ میڈیکل چلتا رہے گا جن جس کا میڈیکل اور ڈوکومنٹ ویریفائی نہیں ہو پائے اس کا اسی دن پچیس سپٹیمبر ہوگا سبیس سپٹیمبر کو راجستان آندر پردیس کرناٹک تمیلاڈو کیرل تیلنگانہ گوہ اینڈ پانڈوچوری کا فیجیکل ہوگا سبیس سپٹیمبر کو ستائیس سپٹیمبر کو اس کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوگا اور میڈیکل ہوگا اٹھائیس سپٹیمبر کی بات کریں تو مدی پردیس گجرات بی آر ویسٹ منگال جہارکنٹ ستیس گنڈ اینڈ اوڈیسا کا فیجیکل ہوگا اور ان کا میڈیکل ہوگا تو اکیس سپٹیمبر سے لے کے اٹھائیس سپٹیمبر تک ریلیشن بڑھتی چلے گی جس کا ریلیشن ہے فادر یا برودر وہ اس بڑھتی کو دیکھ سکتا ہے اور یہ بڑھتی اونلی فور اگنیویڈ جنرل ڈوٹی کے پدھ پہ ہوگی بلکہ ٹریڈ میں یہ بڑھتی نہیں ہوگی اب ہم بات کرتے اوپن بڑھتی جس میں کوئی ریلیشن پرمان پتر کی ضرورت نہیں رہتی جس میں اوپن جا سکتے ہیں آل انڈیا کے لئے تو اس کی بڑھتی ہوگی نوے دن گنتی سپٹیمبر دو ہزار بائیس کو جس ٹریڈ کا نام ہے سالزر سپورٹس مین یہ بھی اگنیویر پدھ پہ بڑھتی ہوگی سالزر سپورٹس مین کی تو اس میں جو گیم دیا ہوئے ہیں والی بول اور ہینڈ بول اور بوسکیٹ بول تو جو بھائی والی بول اور ہینڈ بول اور بوسکیٹ بول میں نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئر ہے وہ اس بڑھتی میں حصہ لیجئے اور جو جس کے پوزیشن لگی ہوئی ہے وہ اس بڑھتی میں باغ لے سکتا ہے جو گنتی سپٹیمبر کو اس ٹریل میں کوالیپائی ہو جائے گا اس کو تیس سپٹیمبر کو اس کا سولہ سو میٹر فیزیکل ہوگا اور ڈونگو میٹیشن اور میڈیکل ہوگا تو کسی بھائی کو انڈین آرمی میں سپورٹس کی اور ریلیشن بڑھتی کی اور میوزیشن کی تیاری کرنی ہو تو وہ ہماری ڈیفینس اکیڈیمی زوین کر سکتا ہے ہماری ڈیفینس اکیڈیمی میں شہنہ مہرمینے بڑھتی دیکھ سکتے ہو آپ ریلیشن سے آپ کے اگر ریلیشن نہیں ہے تو بھی آپ میوزیشن اور اسپورٹس کی تیاری کر سکتے ہو تو آپ کے ہیلن بلائن نمبر ہے سیون جیرو سکس ٹو ایلن بلائن نمبر ہے سیون جیرو سکس ٹو